السلام علیکم ڈا گرین کی ایک اور انفرمیٹیو میں خوش آمدید پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے معاملات عطا فرمائے ہیں جو کہ انسان کی سوچ، انسان کے دماغی قوت اور اس کی سلف کپاسٹی سے بہت باہر ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کی انسان نہ تو جسارت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس میں اتنی کپاسٹی اور کپیبلٹی ہے کہ وہ ان کو ایکسپلین کر سکے اس لیے بہت سائنٹس اس طرح کے مناظر کو موجزہ قرار دے دیتے ہیں جو وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ مناظر کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے حوالے سے سائنس بھی خاموش ہے اور سائنس دان بھی تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب احباب کو ایک دفعہ پھر سے السلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو ہیرنگز ایک خاص قسم کی مچھلی کا نام ہے جو کہ بحر القاہل کے اندر بہت بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں دوستو یہ بات ہے سن 2009 کی 2009 کے اندر ایک فلم ریلیز ہوئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ 2012 میں دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر 2012 کے اندر ایک ایسی عجیب و غریب گھٹنا گھٹی جو کہ نوروے کے ایک سی شور پر موجود ریزورٹ کے اندر ہوئی اور وہ یہ تھی کہ وہاں پر مچھلیوں کی ایک بہت بڑی تعداد مردہ حالت میں دکھائی دی دوستو آج تک کوئی سائنٹس اس کو ایکسپلین نہیں کر پایا کہ آخر ایسا کیوں ہوا یہ 2009 میں ریلیز ہونے والی فلم کو حقیقت میں تبدیل کرنے کا پہلا مشاہدہ تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید یہ تمام کی تمام مچھلیاں انسان کے مرنے سے پہلے ایک ایسی وعید ہیں جس سے انسان کو چاکس ہو جانا چاہیے بہت سے ایکسپلٹس کا یہ ماننا تھا کہ یہ ساری مچھلیاں ساحل پر اس لیے آ گئیں کیونکہ سمندر کے اندر کوئی بہت بڑا توفان آیا تھا اور یہ مچھلیاں اس سے بھاگ رہی تھیں اور ساحل پر آ کر یہ مر گئیں کچھ سائنٹس پہنچ گئیں اور وہاں پر آ کر یہ مردہ ہو گئیں اس کے علاوہ کچھ سائنٹس یہ بھی بلیف کرتے ہیں کہ شاید سمندر کے اندر کوئی بہت بڑی بیماری آ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ ساری مچھلیاں مر گئیں اور اب یہ سمندر کنارے پڑی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی پختہ جواب اس حوالے سے نہیں مل سکا ہے نمبر چو بلوپ جیلی رین دوستو امریکہ کی ریاست آکویل کے اندر ایک دفعہ بارش ہوئی یہ بارش بہت ہی عجیب و غریب تھی کیونکہ تین ہفتے میں کے سات مرتبہ ہوئی اور بیس سکیر مائل کے ایریا کے اندر ہونے والی اس بارش میں پانی نہیں بلکہ جیلی لائک مٹیریل تھا جو کہ جیلیٹن لگتا تھا دوستو یہ جیلیٹن آسمان سے نیچے گر رہا تھا اور اسے بلوپ کا نام دے دیا گیا کیونکہ یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ تھا یعنی اس میں سے آپ آر پار دیکھ سکتے تھے دوستو جس جس شخص نے اس کو چھوا وہ شدید بیمار ہو گیا اور کرونا وائرس والے سارے سمٹم اس انسان کے اندر آنے لگے یعنی کھانسی سانس کا بند ہونا بخار جسم میں درد وغیرہ وغیرہ دوستو جس بھی کتے یا بلی کے اوپر یہ بارش گری وہ فوری طور پر مر گیا اور سائنس دانوں نے جب اس کو اگزامن کیا تو پتا چلا کہ اس بلوپ کے اندر وائٹ بلڈ سیلز جیسے کچھ موڈیولز موجود ہیں اور ایسے دو بیکٹیریا بھی پائے جاتے ہیں جو کہ انسان کے اندر بیماری کاؤس کرتے ہیں دوستو کچھ ہرسے کے بعد جب اس جیلیٹن کا مارکٹ میں چرچہ عام ہوا تو اس کے وہ سپیسمن جو کے لاب کے اندر موجود تھے وہ بھی غائب ہو گئے دوستو اس حوالے سے سیکرٹ سیروس نے کوشش کی یہ جاننے کی کہ کیا آسمان سے کسی پلین سے تو اس کو نہیں گرائے گیا اور اس کا جواب بھی نفی میں نکلا یعنی کوئی بھی چیز آسمان سے نہیں گرائے گئی اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا دوستو تنزانیا میں ایک ایسی لیک پائی جاتی ہے جس کو پتھر دل جھیل کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی پرندہ جب اس کے اوپر سے اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کو فوری طور پر پتھرگاہ بنا دیتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کسی جادو کے ذریعے تو نہیں ہوتا بلکہ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس لیک نیٹرون کے اندر نمک کی بہت بڑی مقدار موجود ہے اور گریویٹی بھی اس کے اندر شدید ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی پرندہ یہاں سے اڑتا ہے تو وہ پرندہ فوری طور پر اس جھیل کے اندر گر جاتا ہے اور اس کی نمکیات اسے پریزرف کر کے پتھر کی شکل میں کنورٹ کر دیتے ہیں اگر آپ اس جھیل پر غور سے دیکھیں تو آپ کو بہت سے پرندوں کے سٹیچوز بھی نظر آئیں گے دوستو مچنیوں کی بارش کی خبر تو آپ نے اکثر اوقات سنی ہوگی کبھی یوٹیوب پر کبھی کسی ویب سائٹ پر کبھی فیس بک پر کبھی سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز پر مگر ہر سال مچنیوں کی بارش ایک ہی جگہ پچھلے ایک سو سال سے ہو اور یہ جگہ ہو بھی میکسیموں کے پاس ہونڈوس جزیرہ نامی جگہ پر تو یہ یقینی طور پر ایک نئی خبر ہے دوستو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مچنیوں کی ہر سال یہاں پر بارش کس لیے ہوتی ہے کیونکہ اٹھارویں سیدی کے آخر میں ایک پادری یہاں پر آیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں اس نے یہاں پر ایک ہفتے تک لگاتار عبادت کی اور اس کے بعد اس علاقے کے لوگوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے مچنیوں کی بارش ہوئی دوستو نور تیریٹری نیوز نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک وارٹر سپراؤٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ سمندر کے پانی میں جو چھوٹی چھوٹی مچنیاں ہوتی ہیں وہ بخارات کے اندر جا کر آگے جا کر بارش کی صورت میں نیچے گر جاتی ہیں اور لوگ ان کو نکال کر کھا سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر سے دو سو کلومیٹر دور اس جزیرے یعنی ہنڈوس جزیرے پر آ کر ہی یہ مچنیاں کیوں گریں اور یہ رستے میں کہیں اور کیوں نہیں گریں اور اگر مچنیاں آ کر یہاں گریں تو اس کے علاوہ پانی میں موجود یعنی سمندر میں موجود دیگر کوئی اور جانور یہاں پر آ کر کیوں نہیں گرا ایک ایسا سوال ہے جس کا آج تک کوئی جواب نہیں مل سکا ہے دوستو گلف آف الاسکا کے اندر دو سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن نہیں ملتے معاملہ کچھ یوں ہے کہ ان میں سے ایک سمندر ایک پگلتے ہوئے گلیشئر کا پانی ہے جو کہ ہلکا نیلا ہے جبکہ دوسرا پانی ندی والا ہے جو گہرا نیلا ہے یہ ایک کھارا اور میٹھا پانی ہونے کی وجہ سے اور الگ الگ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے پانچ سو میٹر لمبے بارڈر پہ کوئی ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوں اور اس کی نو مکسنگ سورہ رحمان کے اندر بھی آئی ہے اللہ اکبر یعنی سائنٹس نے تو یہ آج ڈسکور کیا سورہ رحمان میں یہ بہت پہلے سے بتایا جا چکا ہے اور اس میں کچھ یوں فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ دو سمندر ہیں جو ایک ساتھ بہتے ہیں لیکن آپس میں نہیں جڑتے نمبر سیکس موائل کیو دوستو ہوا کچھ یوں کہ رومانیہ میں موجود خدائی کا ایک پروجیکٹ جب اپنی پیک پر تھا تو وہاں پر لگے ہوئے مزدوروں نے خدائی کے دوران ایک ایسا کیو یعنی غار برامت کیا جو کہ پچھلے پچھپن لاکھ سال سے بند تھا وہاں پر نہ ہوا تھی نہ سن لائٹ اس کے اندر جب گھسا گیا تو دیکھا گیا کہ ایک جھیل موجود ہے اور اس جھیل کے اندر پانی کی بجائے سلفیورک ایسڈ ہے دوستو یہاں پر کئی قسم کی گیسز بھی موجود تھیں اور پرسرار بات یہ ہے کہ اس کے اندر تیتیس اقسام کے جاندار بھی موجود تھے جن کا آکسیجن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں دوستو یہ پچھپن لاکھ سال سے یہاں پر جی رہے تھے اور کہیں سے کسی انسان نے ان کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا یہ تیتیس کی تیتیس نئی سپیسیز تھیں اور ان کو جو بھی دیکھتا وہ حیران ہو جاتا یہ یہاں پر کس طرح سے سروائیو کی گئیں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا نمبر سیون ارتھ پیرامیٹ دوستو یہ بہت ہی نایاب اجوبہ ہے جو کہ ساؤتھ ٹائرول کے اندر پایا جاتا ہے ہوا کچھ یوں کہ جب بارش گرتی ہے تو مٹی کا کٹاؤ ہوتا ہے لیکن وہ پوائنٹ جہاں پر کوئی درخت یا کوئی راک ہو اس جگہ پر بارش پانی سے زمین کا کٹاؤ کرنے میں ناکام رہتی ہے سائٹس کٹ جاتی ہیں لیکن ایک سپیسیفک پوائنٹ وہیں پر رک جاتا ہے اسی لیے ویڈیو میں آپ جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں یہ کسی ڈیزنی لینڈ یا پھر کسی دوسرے سیارے کا نہیں بلکہ ارث کا ہی ہے اور آپ اسے جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں دوستو یہ پوائنٹ واقعا تن زمین کے اوپر موجود پیرامیٹس کا ایک ڈپلیکیٹ ہے جو کہ اتنا ہی زیادہ عجیب و غریب ہے نمبر ایٹ ٹمبل ویٹس اینٹ دیر ہیازرڈس دوستو ساؤت امریکہ کے اندر تقریباً ڈیڑھ سو مکانوں کا قصبہ اس ٹمبل ویٹ کے اندر ایک رات پھنس گیا ہوا کچھ یوں کہ جب لوگ رات کو سوئے تو ان کے گھر کے باہر کچھ نہیں تھا لیکن جب صبح اٹھا تو باہر آ کر دیکھا کہ وہاں پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں دوستو لوکل اتھولیٹیز اور لوکل لوگوں نے مل کر ان تمام جھاڑیوں کو ہٹایا اور اس کی تحقیقات کروائیں کہ آخر یہ جھاڑیاں آئی گہا سے تو پتا چلا کہ ساؤت کالیفورنیا کے سہراؤں میں بہت تیز ہوا چلی تھی اور اس ہوا کی وجہ سے وہ جھاڑیاں جو پرانی ہو چکی تھی یہ سہرہ کے اندر وہ سرکولر شیپ میں اڑتی اڑتی اس شہر کے اندر آ گئیں اور اس پورے علاقے کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا دوستو یہ اتنی عجیب و غریب قسم کی چھاڑیاں ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ شاید کسی نے خود ان کو آ کر یہاں پر پلیس کیا ہو نمبر نائے سی فارم دوستو سمندری جھاگ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی کیونکہ یہ سمندر کے اندر موجود مردہ جانوروں کی پروٹین اور سالٹس کی وجہ سے مل کر بنتی ہے اور یہ اڑتی اڑتی کئی دفعہ ساحل سمندر پر آ جاتی ہے اور لوگ اس کے اندر اڑتے پھرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر بہت سے زہریلے کیامیکلز بھی موجود ہوتے ہیں جو پرندوں اور جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں آسٹریلیا اور سپین میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس جھاگ نے پورے علاقے اور اس کی گلیوں پر بھی قبضہ کر دیا اور لوگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کیونکہ ہوا کی مدد سے یہ فارم اڑتا پھرتا اردگرد کے علاقے کے اندر ایکسپینڈ کر گیا آخر میں بات کرتے ہیں نمبر ٹین کی سرکلز آن دا اوشن بیٹ دوستو آپ نے زمین پر عجیب و غریب قسم کے ڈیزائنز تو دیکھے ہوں گے جو کئی دفعہ فصلوں کے این بیچ میں ہوتے تھے اور کئی دفعہ اس کے سائیڈ مارجنز پر لیکن اس کی ایکسپلینیشن بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ ایکسپلین کیسے کر سکتے ہیں دوستو یہ زمین پر موجود انیس سو پچانوے میں سودرن جپان کے ایک سی کے اندر دیکھا گیا سائنٹس کے لیے یہ ایک پہیلی تھی کہ سمندر کے اوشن بیٹ یعنی کہ سمندر کی گہرائی میں عجیب و غریب ڈیزائن کیسے بن گیا سولہ سال کا وقت لگا اور انہیں پتا چلا کہ پانچ انچ لمبا بفر فش اپنی فیمیل کو امپریس کرنے کے لیے سی بیٹ کے اوپر جا کر سات سے نو دن لگا کر یہ ڈیزائن کریئٹ کرتا ہے اور جو پفر فش سب سے زیادہ ہیوی ڈیزائن کریئٹ کرے اس کی مادہ اس کے ساتھ مباشرت پر رضا مند ہو جاتی ہے اور دوستو اب آپ کو ایک اور پرو ٹپ بتاتا چلوں کہ یہی پفر فش اگر آپ کھا لیں تو آپ کو ہیلوسینیشنز بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو دوستو آپ کو سب سے عجیب و غریب کون سا والا حادثہ لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ